بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے کس طرح سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آپ کے جو خاندانی ایک ہے وہ ہسٹری اس میں کافی آپ کی دشمنیاں اور بڑے عجیب و غریب سے معاملات ہیں تو پھر آپ نے کس طرح یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ بار کی سیاست میں پارٹسپیٹ کریں گے یہ دشمنی کا سلسلہ ہے یہ بھی ہمیں تفہ میں ملا ہوا ہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی میرے والد صاحب پلیس میں انسپیکٹر تھے شہید ہو گئے ہیں پندرہ سفاروں کے آفز قرآن تھے تو وہ رشتہ داروں کا یہ توفہ میں ملا ہوا ہے جس کو ہم انباہ رہے ہیں اور محکمہ پلیس کا ہی وہ تھوڑا بہت کو اس میں ایک اغواب رائطوان کا معاملہ تھا تو اس کو حل کرتے کرتے یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا وہ دشمنی میں قدیل ہو گیا تو اب سیاست کا یہ ہے کہ یہ خدمتیں خلق ہیں وقلہ بھی جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں بلکل تو اور جو وقلہ نہیں ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں بلکل ہے چونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں تو میں نے اپنے ایڈوکیٹس بھائیوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سیاست شروع کی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ دکھ میں سکھ میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور ان کی فلاو بیبوت کے لیے جو مجھ سے ممکن ہو سکے وہ میں کام کروں بڑا اچھے ہیں کمنٹس آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت تک جو ایک ہماری کچیری میں کیونکہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برادری کا بھی بڑا زور ہوتا ہے تو کیا آپ اس طفعہ یہ الیکشن مشترکہ لڑ رہے ہیں متفقہ امیدوار ہیں یا کہ آپ برادری ازم سے ہی ہماری برادری جو ہے وہ وقلہ برادری ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف برادریوں کے جو وقلہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جت برادری ہے رانہ برادری ہے رائی برادری ہے سید ہیں شیخ ہیں ملک ہیں انساری رحمانی ڈوگر گجر مطلب نیم اینی ون تو وہ بہت ساری برادری ہیں الیکشن میرے خیال میں تلقات اور محبت اور اخلاق کا نام ہے آپ جتنا کسی سے پیار سے محبت سے اخلاق سے پیش آئیں گے اپنے تلقات کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے جس طرح آپ لوگ کے ساتھ پیش آئیں گے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اور اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے محبت ڈال دے تو وہ پھر فیصلہ آپ کے حق نہیں ہو جاتا ہے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں ماشاءاللہ اچھا آپ کے وقلا میں کافی تھڑے ہیں اور نامی گرامی وقلا بھی ہیں تو اب تک کتنی تھڑوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے جو کہ بالکل یعنی فرنٹ پہ آئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم بلال اشرف بسرا کی سپورٹ کریں الحمدللہ اس میں جی ساری برادریوں کے جو مین ڈڑے ہیں اور جو سربراہنے پچاری ہیں وقلا کے وہ ہر برادری کے جو مین مین لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ اچھا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس الیکشن میں فتح دے اور آپ وقلا کے لئے کچھ کر سکیں اچھا آپ الیکشن ماشاءاللہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا سب سے پہلے کیا ترجیہ آتے ہیں کیا آپ بار میں کیا چیننگ لانا چاہ رہے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ تو جو ہے وہ وقلا کی عزت ہے اور فلاو بہبود ہے اس میں وقلا کے ذاتی دیکھیں وہ ذاتی یہ ہوتا ہے کہ اگر وکیل کا کوئی کہیں پہ بھی کوئش ہوئے تو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہے وہ حق پہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا حق ملنا چاہیے اس کی رسپیکٹ ہونے چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگزیکٹیو اور جو نان اگزیکٹیو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں قنون کی جو ہے نا وہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے what is right and what is wrong ٹھیک ہے نا جی تو اپنے حق کے لیے جب بات کرتے ہیں تو انتظامیاں جو ہوتی ہیں وہ جو ان کا رویہ جس طرح وہ غلامانہ محکوم سمجھتے ہیں عوام کو اسی طرح وہ ایک ایڈوکیٹ کو بھی اسی طرح سمجھیں گے کہ یہ بھی ہمارا غلاموں میں سے غلام ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے اسے پتا ہوتا ہے میرا حق کیا ہے میرا قنون کیا مجھے کہتا ہے جی جی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے وقلہ بھائیوں کی عزت ان کی فلاہ و بہبود اور ان کے جو بھی مسائل ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ چہری میں جو ہے وہ مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ طرح پریارٹی ہوگی کہ جس طرح حدیث پاک میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفائی جو ہے وہ نصف رمان ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ساتھ سترا خوبصورت منا کے پیش کیا جائے اچھا بس صاحب ایک بڑا درینہ جو مطالوہ ہے وہ قلعہ کبھی ہے اور فیصل آباد کی عوام کبھی کہ ہائی کورٹ بینچ جو ہے یہاں پہ بننا چاہیے اور ہمیں ملنا چاہیے اتنا بڑا یہ تیسرا بار ہے پاکستان کا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیتنے کے بعد اس پر بھی آواز اٹھائیں اگریکلی جس طرح باقی میرے بھائیوں نے جو پہلے آئے ہیں پرائیزنٹ انہوں نے کوشش کی ہے تو میری بھی اسی طرح ان کے ساتھ وہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بھی قابل عمل بنا سکیں انشاءاللہ اور یہ تھے جناب بلال شبسہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں جیتنے کے بعد انشاءاللہ وقلا کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے اس کا قیام بھی ضروری ہے اور جو بار میں سسائی سترائی اور مختلف جو کام ہیں پارکنگ کا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے حل کے لئے یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے کہ انشاءاللہ میں جیتنے کے بعد یہ تمام وقلا کے مسائل جو ہے وہ ٹاپ پروریٹی پر حل کرواؤں گا آپ کا ہوسٹ عمران مان آپ سے اجاز جاتا ہے اللہ حافظ